ابھی آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں انشاءاللہ مقابلہ کریں گے کیوں تیم سو تیرہ میں بدر کا میدان نہیں مارا تھا کیا اللہ تعالیٰ کی طرح رحمت ساتھ ہوتی ہے تو ابابیلوں نے ہاتھیوں کو نہیں دھڑایا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ سے ہمیں سمق سیکھنا ہے تو میرے دوستوں بلکل مایوسی بھلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل مایوس ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت آت کے ساتھ ہوگی پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کا باشاور طبقہ پاکستان کا دانشور ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور اب بعد وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی جو کہتے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم پر آزاد کشمیر کے عوام خاموش نہیں رہ سکتے وزیراعظم پاکستان کشمیروں کے سفیر بنے اس پر بہت خوشی ہے کشمیری جلد آزادی کی منزل پا لیں گے سما سے خصوصی گفتگو میں وزیراعظم آزاد کشمیر کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں جو ہمارے بھائی بہن پیٹی پیٹی ہیں جنو پر ظلم ہو رہا ہے اس سے آزاد کشمیر کو لوگ لا تعلق نہیں رہ سکتے ہم نے سیمینار منعقد کرنے ہیں مظاہر کرنے ہیں ریالیز نکال لی ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے پھر کشمیری کیوں یہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لیے لوگ کیوں کر رہے ہیں ساس لاحقہ رہا ہے کہ کشمیری وہ ہم نے کرنا ہے بورٹ کشمیری نے ڈالا ہے کہ وہ اپنا مصطبع کیسے دیکھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس حق کو لینے کے لیے ابھی ایک خاصی جدوجود کے ضرورت ہے پاکستان کا ہر وزیراعظم جو ہمارا وکیل ہے تو یہ اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کی عمران خان صاحب ایک کلپریٹی ہے ان کو ایک وزیرائی بھی مل سکتی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان کا وزیراعظم ہمارا بیسٹرمن ہے سیویارک میں بہت بڑا متجاج کا اپنے پروگرام بنائے پھر ساد موڈی گوستن میں بھی کر رہا ہے جلسہ بڑا تو موڈی کا جب راستہ ہوگا گوستن میں بیل پورٹ لگے ہوئے اس کی آگائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ادادی کی تحریک ہے اور یو این کے چارٹر کے تحریک مجھے اختیار ہے بدوق اٹھانے کا بھی اختیار ہے مجھے اندوستان بڑا ملک ہے اور اس کے اندر ان ممالک کے تجارتی مفادات ہیں بہت زیادہ تو اس کا ہم نے توڑ کرنا ہے یہ ایشو اب دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے لیا کہ دوستوں نے بھی کنڈیم کیا اس کو کہ یہ جو تمہیں لاگ ڈاؤن کیا ہے کرفی لگا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے ہمیں یہ اندوستان اس خطے میں ایک ابرتیوی استعماری فوجی اور اتصادی قوت اس طرح کی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ زمینی کبر سانی سے نہیں چھوڑتی ہیں وہ تو انشاءاللہ ایفٹ جاری ہے اور یہ ہوگا جی ایک بار پھر سے آپ کو گھڑی خدا بخش لیے چلتے ہیں بلاول پوٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں بختون خواہ کی ہائیڈل پاورز کی روائلٹیز ہو وفاق نائنصافی کر رہی ہے یہ کتپٹلی سرکار آپ کے آئینی اور معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے کبھی کبھی یہ جی ڈی اے ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے سندھ کا کیپٹل کو الگ کرنے چاہتے ہیں کبھی سبائی سبائی خود مختاری پہ ڈاکہ ڈال کے سندھ کے تین سندھ کے تین ہسپٹل زبردستی چھیندے ہیں پھر پیسہ نہیں دے سکتے ہیں اور مجبور ہو کے واپس دیتے ہیں پھر وہی حکومت جو کراچی کا تین ہسپٹلز نہیں چھلا سکتے تھے جنہوں نے ایک سال میں کراچی کو ایک روپیہ نہیں دیا نہ ہمارے پانی کے منصوبے کے لیے نہ ڈی سالینیشن پلانٹس کے لیے نہ کی فور یا کی تھری کا منصوبہ کے لیے نہ پانی کا حصہ بھرانے کے لیے اب وہی حکومت وہی کسپٹلی اتحاد جی ڈی اے کا ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی کا کسپٹلی اتحاد وہی حکومت کراچی کا کچھرہ کو بانا بنا کے کراچی پہ ایک قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو وارڈ کرتے ہیں کہ ان کی ظلم کی وجہ سے ان کی غیج مری روائیوں کی وجہ سے ان کا معاشی بلاول بھٹوزداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگوں سے اٹھاروی ترمیم برداشت نہیں ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان ستائی ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل سمیل سے خطاب کے لیے نجی کمرشل پرواز سے امریکہ روانہ ہوں گے اور سادگی کی مثال قائم کریں گے اس دورے میں کتنا حرچہ ہوگا یہ جانیں گے ساتھی اینکر ایرم زائم سے وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے چند دن بعد امریکہ روانہ ہوں گے عمران خان اپنے دوسرے دورہ امریکہ میں بھی سادگی کی مثال قائم کریں گے نہ سرکاری تیارہ نہ سیمن سٹار ہوتیل میں رہائش نہ لمبہ لاو لشکر ساتھ ہوگا وزیراعظم نیجی کمرشل پرواز سے امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے اور پورے دورے پر صرف ایک لاکھ باسٹھ ہزار ڈالرز خرچ ہوں گے دوسری جانے دو ہزار بارہ میں آسفلی زیداری کے دورے پر تیرہ لاکھ نو ہزار چھ سو بیس ڈالرز خرچ کیے گئے تھے جبکہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نواز شریف نے دو ہزار سولہ میں دورے پر گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالرز خرچ کیے تھے یعنی سابق حکمرانوں نے تقریباً ساتھ سے نو گناہ زیادہ اخراجات کیے تھے اس سے قبل بھی وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ پر صرف سرسٹھ ہزار ڈالر خرچ ہوئے تھے جو ملکی تاریخ کا سب سے کم خرچ دورہ امریکہ قرار دیا جاتا ہے مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے سخت فیصلوں کے مضبط نتائج آنا شروع ہو گئے پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا تو ملک دیوالیا ہونے کے قریب تھا لیکن اب بحشت استحقام کی طرف گامزن ہے مشیر خزانہ نے خسارے میں چلنے والے داروں کی جلد نچکاری کا اندیا بھی دے دیا پچھلے سال جو کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا وہ ایک بہت تباہ کن ہائٹ کے اوپر پہنچ چکی تھی اب گرایا گیا تقریباً ساڑھے انیس ارب سے ساڑھے تیرہ عرب پلائی گئے جو یہ مہینہ گزرا ہے جولائے اس میں ایکسپورٹس جو ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا اور امپورٹس جو ہیں اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں کمی ہوئی ہے تہتر فیصد کمی کی گئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ابھی جو یہ دو مہینے گزرے ہیں اس میں پانچ سو اسی ارب کے ٹیکسز جمع کی گئے گئے 15 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا پچھلے سال کے مقابلے میں چھ لاکھ اضافی ٹیکسپیئر ایف بی آر کے اندر ریجسٹر کیے ہزار ارب سے زیادہ نون ٹیکس ریونیو دیکھ رہے ہیں اس سال میں وہ ادارے جو کہ پبلک سیکٹر کے لوگ نہیں چلا سک رہے ہیں ان کو پرائیوٹائز کیا جائے گا الیکسٹی کی کمپنیز ہیں ان کو بھی پرائیوٹائزیشن کے لیے تیار کیا جائے گا ہمارے روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جولائے کے بیچ میں تو اس سے ہمیں دو سو چھالیس ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے سٹاک مارکٹ میں پچھلے دو ہفتے سٹیبلیٹی ہے سپٹمبر کی پہلی تاریخ کو پیٹرول ڈیزل ڈیروسین ان تمام کی قیمتیں کم کی اہم خبر اسلامباد کو کیسے لاکڈاون کرنا ہے مولانا فضل الرحمن پلان لے کر شہباز شریف کے پاس پہنچ گئے دونوں راہنماوں کی ملاقات اس وقت جاری ہے عارف ملک سے بات کریں گے عارف کیا معلوم ہو پایا اس پلان سے متعلق اور اس وقت جو ملاقات جاری ہے ان دو راہنماوں کے علاوہ اور کون کون شامل ہے اس وقت مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف کی ملاقات جاری ہے ان کے ساتھ جو وفوع تھے وہ بھی اس ملاقات میں شامل ہیں اور اس وقت کیونکہ پچھلے جمعیرات کو جب شہباز شریف نواز شریف سے ملے تھے تو اس وقت نواز شریف نے یہ میسج دیا تھا کہ مؤخر کرنا زیادہ جلدی نہیں ہے ہمیں فلال فوری طور پر اعلان کیا جائے کہ ہم لاکڈون میں شامل ہوں گے اس میں یہ بھی میسج ہدایت کی تھی شہباز شریف کو کہ پارٹی جلاس کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیا جائے لیکن اس وقت کچھ لوگ پارٹی کے اس وقت سینئر اینما اس ملاقات کے اندر موجود تو ہیں لیکن اس ملاقات کے بعد پارٹی جلاس بھی ہوگا اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ نو لیک اس لاکڈون میں شمولت اختیار کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن ملانہ فضل الرمان انہیں منانے کے لئے جاپر پہنچے ہیں ٹھیک یہ ملاقات اس وقت بھی جاری ہے عارف ملک آپ کا شکریہ دوسری جانب بزدل بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں جنسی درندگی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگی حریت راہنما یاسن ملک کی اہلیہ مشال ملک کا انکشاف کہا مسلسل کرفیو کے دوران سینکھڑوں لڑکیوں کو اخواہ کیا جا چکا ہے انہوں نے معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کریں گے وہاپ کامران مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا بیالیسوں دن بھارتی فوج کے ہاتھوں نہیں ہتے لوگوں کے قتل عام کے خدشات میں اضافہ یاسن ملک کی اہلیہ نے حقوق نسوہ کی بدترین پامالی کا حولناک انکشاف بھی کر دیا مصر کی جامعہ علازہر کے وفد سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں مشال ملک نے کہا کرفیو کے دوران سینکھڑوں کشمیری لڑکیوں کو اغواہ کیا جا چکا عالمی برادری کرفیو فوری ختم کرائے ریپ کو از ای ویپن آف وار یوز کیا جا رہا ہے ینگ لڑکیوں کو تین سو سے زائد وہاں پہ کڈنیپنگز کیا اور گاؤں گاؤں کے اندر اس وقت وہاں پہ ریڈز ہو رہی ہیں جامعہ علازہر کے پروفیسر ابراہیم نے مسلم امہ کی کمزوری کو مسئلہ کشمیر کے حل میں تاخیر کا باعث قرار دے دیا مشال ملک نے تیہار جیل میں قید اپنے شوہر یاسین ملک سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا کیمرمین راہیل قریشی کے ساتھ وہاب کامران سما اسلام آباد کراچی پریس کلپ پر سندھ بھر کے ہیڈ ماسٹرز اپنے مطالبات منوانے کے لیے آئے تو پولیس نے انہیں پانی کی توپ سے دھو دیا آنسو گیس شل چلائے ڈنڈے برسائے تین مظاہرین زخمی ہوئے جبکہ چار کو حراست میں لے لیا گیا پھر مذاکرات ہوئے اور سربراہ ہیڈ ماسٹرز کمیٹی نے احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا سلمان احمد کی ریپورٹ کھیل سے جوڑی خبر آسٹریلی بی کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکیٹیب اور سیکیورٹی سربراہ ایک روزہ دورے پر سترہ ستمبر کو پاکستان آئیں گے کرکٹ آسٹریلیا کے چیف اگزیکیٹیب کیون رابرٹس اور بورڈ کے سیکیورٹی سربراہ شان کیرل ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی آسٹریلیا کا وفد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان سے ملاقات کرے گا پی سی بی کا کہنا ہے کہ پی سی بی دو ہزار بائیس میں پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز کی میزبانی کا خواہش مند ہے آسٹریلین ٹیم نے آخری مرتبہ اکیس سال قبل 1998 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا وفد کے ارکان اسلامباد بھی جائیں گے جہاں ان کی آلہ حکومتی اہدداروں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں